من الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وابث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یقع الله ورسوله فقد فاز فوزا اظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتوها وکل مہدسة بدع وکل بدع غلال وکل غلالة في النار قال اللہ تعالی في کتابه العزیز یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهَلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قابلِ قدر حضراتِ گرامی بھائیوں و بزرگوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ درس اس کا موضوع ہے حقیقتِ ظلم ظلم کی حقیقت انسان اس دنیا کے اندر بہت سارے گناہ بہت سارے جرائم اور معاسی کے کام انجام دیتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری نیکیاں خیر اور اچھائی کے کاموں کو بھی کرتا ہے لیکن بسا اوقات کچھ ایسے اسباب کچھ ایسے وجوہات اور کچھ ایسے عوامل اور محرکات جمع ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر اس کے ان نیک آمال کا عجر و سواب بڑھ جاتا ہے یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کا جرم اس کی معاسیت کا جرم اور اس کی خطرناکی میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہوں میں سے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک عظیم ترین گناہ اور انتہائی خطرناک گناہ جس کے آثار جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر اس کو جاننے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ظلم لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اور اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کروں گا کہ یہ ظلم کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم نے امانتیں زمین و آسمان پہ پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا اس بوجھ کو اٹھانے سے لیکن انسان یہ اس کی فطرت ہے کہ یہ ظالم ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں ہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا ماوردی وغیرہ نے کہ چار چیزیں ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ اس فطری خباست اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے ان میں سے ایک چیز کہ اقل جازر آدمی کے پاس انتہائی دور اندیس اور انتہائی بینہ اقل والا آدمی ہو سوچ اور سمجھ اور بصیرت والا آدمی ہو وہ سمجھ سکے کہ اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات اور اس کے خطرات کیا ہیں کہا اما اقل جازر او دین حاجز آدمی کے پاس اقل ہو اور اس کے علاوہ یا تو ایسا دین ہو دینداری ہو اس کے پاس اللہ کا خوف ہو ڈر ہو کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ڈر میں خوف میں بچا سکے یا تیسری چیز او سلطان اُن رادع ایک ایسا بادسا اس کے اوپر مسلط ہو جس کی بینہ پر وہ ڈرتا ہو کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کروں گا زیادتی کروں گا کسی کو قتل کروں گا نہ حق اس کو سزائیں دوں گا تو یہ مجھے اس کی سزا ملے گی اس کے بعد او اجزم ساد کہا یا اسی طریقے سے انسان نہ تمہ ہو کمزور ہو اس کے پاس ظلم کرنے کی طاقت اور قوت اور توانائی ہی نہ ہو تو کہا یہ چار چیزوں کے علاوہ آپ اگر یہ دیکھیں گے غور کریں گے کہ ظلم سے رکنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے یا تو اللہ کے ڈر سے دینداری کی بنا پر یا عقل و خیرد اور بصیرت کی بنا پر یا اسی طریقے سے وہ آدمی کسی بادشاہ کے ڈر اور خوف میں یا پھر وہ کمزور ہے ظلم کر ہی نہیں سکتا کہا اس کے علاوہ یہ انسان کی فطرت ہے وہ ظلم کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَمَلَهَا لِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَعُولًا یہ انسان جاہل ہے فطری طور پر یہ انسان فطری طور پر ظالم ہے یہ انسان صحیح اور غلط کی تمیز اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین اسے اس بات کی ہدایت دے دے اور اس کی تلاش میں رکھ جائے تو کہا متنبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ یہ انسان کی فطرت میں سے ہے اِنَّ مِنْ شِعَ مِنْ نُفُوس کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ظلم کرے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پاتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کر رہا ہے تو اسے خوش نصیب اپنے آپ کو ماننا چاہیے تو بہرحال یہ ظلم اور زیادتی کرنا ظلم ہے کیا لوگوں نے ذکر کیا کہا کہ ظلم اور جور بولا جاتا ہے مُجَا وَزَتُ الْحَقِّ وَضَعُ السَّيِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ الْمُخْتَسْبِهِ کہا ظلم کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے اس کے غیر مقام میں لے جا کر کے رکھ دے ظلم کیا ہے وَضَعُ السَّيِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ الْمُخْتَسْبِهِ کہا کہ آدمی کیا کرے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ جو اس کا اصل مقام ہے اس کے لئے اسپیشل جگہ جو بنائی گئی ہے اس سے لے جا کر کے کہیں دوسری جگہ اس کو رکھ دے یہی ہے ظلم یہی ہے زیادتی یہی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے عبادت کا محل کیا ہے کس کے لئے ہو اللہ کے لئے ہو لیکن آدمی عبادت کسی دوسرے کو لے جا کر کے دے دے کسی دوسرے کی رضا اور خسنودی کے لئے کرے یہ کرسی ہے اس کو سیدھی بیٹھنے کی جگہ ہے ہم الٹا کر کے اس کو بیٹھیں تو گویا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یہ کیا ہے ظلم ہے بیٹھنے کی جگہ اس کو سیدھا کر کے اس کے سیدھے ہونے کی سکل و صورت میں بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن ہم اس کو الٹا کر کے بیٹھیں تو وَضَعُ السَّيِّ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ فِي غَيْرِ مَوْدِعِهِ جو اس کا اصل مقام ہے اس کے ہٹا کر کے ہم نے اس کے لئے دوسرا کام کیا اس سے ہم دوسرا کام لے رہے ہیں تو کہا کہ عبادت کس کے لئے اللہ کے لئے ہے اب آدمی اس کو کسی دوسرے کے لئے انجام دے اور شریعت میں ظلم کہتے ہیں کہ اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کی جو اللہ رب العالمین کے عوامر ہے ان کی مخالفت کرنا ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ساری چیزیں اور اس جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو منع کیا ہے ان کا انجام دینا یہ بھی شریعت کے اندر علماء کرام نے اس کی تعریف کی کہا کہ اللہ کے عوامر کی مخالفت کرنا تو ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ میں رکھنا اور اللہ کے عوامر اور اللہ کے احکام کی سرطابی کرنا اور اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو نہ بچانا یہی ظلم ہے علماء کرام نے میرے بھائیو ظلم کی تین شکلیں بتائی ہیں انواع الدلم ثلاثہ ظلم کی تین قسمیں بتائی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو آدمی ظلم العبد نفسہو کہا بالعشراک باللہ کہا کہ ایک آدمی اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ کیسے اللہ کے ساتھ شرک کر کے پہلی شکل کیا ہے ظلم کی پہلی قسم کیا ہے ظلم العبد نفسہو بالعشراک باللہ اللہ کا کسی کو شریک بنا کر کے کس کے ساتھ شرک کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا شریک ٹھہرا کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے اپنے اوپر کر رہا ہے حضرت لقمان کی وہ وسیعت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کے کہا کہ اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِي اِبْنِهِ وَهُوَ يَعِيدُهُ کہا کہ یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سب سے بڑا یہ وہی سکھ جو میں بہتا رہا ہوں کہ ظلم العبد نفسہو بلعشنا کے بللہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے میں اس کا انجام کیا ہے آگے بتاؤں گا کہا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اور یہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سب سے تمام ظلم میں تمام گناہوں میں سب سے قبیح سب سے شنی سب سے بدترین سب سے عظیم سب سے بڑا اور سب سے خبیص گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا من اقبہ القبائل تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے قبیح سب سے برا اور سب سے خطرناک انجام کے اعتبار سے کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کہا دوسرا یہ ہے کہ ظلم العبد نفسہو بے معصیت اللہ ایک تو یہ بھی معصیت ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا لیکن یہ بہت بڑا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایک دوسرا آدمی ظلم العبد نفسہو ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے دوسرا عبد نفسہو بے معصیت اللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے علاوہ ایک دوسری قسم جلم کی یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ کی معصیت کر کے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ایک تو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے وہ بھی اپنے اوپر دوسرا اللہ کی معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم ہے ظلم العبد لغیرہی من العباد کوئی آدمی اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے کسی کو مار دیا کسی کو گالی دے دیا کسی کی عزت کی توہین کر دی کسی کے شان میں گستاخی کر دی کسی کو برا بھلا کہ دیا کسی کے مال و جائدات کو عرب کر لیا کسی کے حق کو غصب کر لیا یہ ساری چیز ہیں تو کہا کہ ایک تو یہ ظلم العبد لغیرہی من العباد کہا کہ کسی بندے کا اللہ کے کسی بندوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم کرنا آپ دیکھیں گے بظاہر یہ کیا ہے یہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن تینوں نتائج کے اعتبار سے تینوں قسم ظلم کی یہ سارے کے ساری شکل ہیں یہ اپنے ہی ساتھ آدمی ظلم کرتا ہے چاہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرائے چاہے وہ اللہ کی معصیت کرے چاہے وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے ان تینوں شکلوں میں بندہ کیا ہے اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے اسی لئے اللہ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین اللہ کے ساتھ یہ جو آدمی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر کہا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پہلی قسم کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہو میں یشرک باللہ کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اپنا ساجی بنائے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لئے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھتانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہا کہ وَمَا أَوَاهُ النَّارِ وَمَا لِبْ ذَالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ایک وہ کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ ظلم ہے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيَّ شَاءَ کہا کہ یہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ سارے جرائم میں نے اسی لئے کہا کہ علماء نے بیان کیا کہا کہ دونوں شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا دوسرے اللہ کی معصیت کر کے دونوں میں فرق یہ ہے کہ معصیت کو بکسنے کے لئے اللہ رب العالمین اس بات کا اختیار ہے وہ چاہے گا تو بکس دے گا اللہ کی مرضی اور مسیحت پر منعصر ہے لیکن شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا کہ اس کو نہیں بکسے گا جب تک بندہ توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں جائے گا اور اسی طریقے سے معصیت کی جہاں تک بات ہے کسی دوسرے گناہ کی بات ہے کہا اللہ رب العالمین نے اس کے لئے بہت سارے مکفرات رکھے ہیں عذاب کی سکلے رکھے ہیں جہنم میں ڈال دیا قبر کی عذاب سے دوچار کر دیا بیماری میں بہت ساری سکلے آدمی کے ساتھ آگئی ابتلاہ اور آزمائش میں وہ مبتلاہ ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے اللہ رب العالمین اس کے ان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا لیکن شرک کی بکسز کے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے ان اللہ لا یقفرو شرک کے علاوہ اللہ کی مشیط پر منحصر ہے دیگر گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو بکس دے گا کہا اللہ کے نبی بسا اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شرک کے کام کو مرتقب ہو جاتا ہے کہ وہ ملت ہی سے خارج ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی عبادت عقیدت میں کرے عبادت کرے اس کو اپنا مشکل کسا حاجت روا اور ساری تکلیفوں کا دور کرنے والا سمجھے اور اس سے اپنا توقل اور رجا اور امید کا انحصار کرے تو ایسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے دین اسلام سے باہر نکل جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو دنب عاظم یا رسول اللہ کہا اللہ کے نبی ایو دنب عاظم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے کون سا جرم سب سے بڑا ہے کہا اللہ کے ساتھ کوئی ند ساجی شریک کوئی اس کا پارٹنر بناو اس کی عبادت میں اس کی سلطنت میں اس کی قدرت میں اس کی ملکیت میں اس کے اختیار میں اس کے قبضوں قدرت میں کہا کہ ان تجعلا للہ ندہ وہ ہوا خلقہ کہا وہ تیرا خالق ہے وہ تیرا مالک ہے تیرا رب ہے تیرا پالنہار اور پروردگار ہے اس رب زلجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے تو میرے بھائیو سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کا حکم کیا ہے کہ آدمی کیا کرے اللہ رب العالمین نے اس کے لئے جنت کو حرام قرار دیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک کے مرتقب کا حکم کیا ہے کہ اس کے لئے جنت حرام ٹھیکانا اس کا موما واہو النار اس کا ٹھیکانا کیا ہے جہنم ہے وَمَا لِدْظَالِمِنَا مِنْا اَنسَارِ اور ایسے شرک کے مرتقب ظالموں کے لئے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مددگار نہ ہوگا اب اس سے بچنے کے لئے کیا ہے کہ آدمی شرک کرے تو وہ توبہ کی جو شکلیں ہوتی ہیں میں آگے ذکر کروں گا ان شروط کے ساتھ ساتھ توبہ کرے اور توبہ کب کرے یہ نہیں کہ مر رہا ہے اس کی جان بالکل اٹکی ہوئی ہے نکلنے والی ہے کہا اللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهِ يَقْبَلُوا تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَعْلَمْ يُغَرْغِرْ جب تک بندہ جاکنی کے عالم میں نہ ہو انتہائی آخری لمحے میں نہ ہو اس سے پہلے جگ توبہ کرے گا تب اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور دوسرا یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج مغرب سے نہ نکلنے لگے ان دونوں شرطوں سے پہلے اور توبہ کے جو شروط ہیں میں آگے ذکر کروں گا کہا شرک کے لیے سب سے جو آدمی کے لیے بکشیس کا ذریعہ اگر وہ اس دنیا کے اندر اس ظلم سے نجات پانے کے لیے توبہ کر کے نہیں مرا تو پھر اس کے لیے اور کوئی بچنے کا چارے کار نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے کیوں ان اللہ لا یغفرو اے یسرکہ بھی تو اس دنیا میں اگر اس بڑے ظلم کا مرتقب اس ظلم کا کرنے والا توبہ کر کے نہیں مرا تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی نجات کی اس کے لیے شکل نہ تو کسی کے شفاریس قبول کی جائے گی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں شفاعت کریں گے اور نہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا کوئی مددگار آئے گا دوسرا جو ہے کہ ظلم العبد نفسہ بے معصیت اللہ آدمی اللہ رب العالمین کی معصیت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے نماز نہ پڑھنا اللہ رب العالمین کے عوامر کی پابندی نہ کرنا اور اسی طریقے سے اس نے جو ہم کو شریعت دی اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنا یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آدمی یہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں کوئی فائدہ نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے آپ کی زندگی کے کچھ باؤنڈیشن متغیر کر دیے ہیں کچھ باؤنڈری اللہ رب العالمین نے بنا دی ہے ایک مومن کی زندگی کے لئے کہا کہ جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا اور اللہ رب العالمین نے کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد سورہ طلاق کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے فقد ظلمہ نفسا ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا فقد ظلمہ نفسا ایسا آدمی اپنے اوپر ظالم ہے کہا کہ ایسے لوگوں کا نتیجہ جو گناہ ہے جرم کی جو خطرناکی ہے انہی کو ملے گا اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عملہ صالحا فلنفسی ومن اصاف علیہ وما ربکا بذلام للعبید من عملہ صالحا فلنفسی کہا جو نیک عمل کرے گا اس کے لئے ومن اصاف علیہ جو برا کرے گا وہ اس کے لئے وما ربکا بذلام للعبید تمہارا رب تمہارا پروردگار بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو کہا کہ کسی کا کوئی کیا ہوا من جاہدہ فإنما یجاہدون لفسی وإن اللہ لغنیون علی العالمین کہا کہ گناہ جو کرتا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے یا برائی کے کام کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا یا زکاة نہیں دیتا یا اسی طریقے سے اور کوئی اللہ رب العالمین کی معصیت کے کام انجام دیتا ہے یا نیکی کے کام انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کوئی اس سے فائدہ ہے اور جو وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کبھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہے من عمل صالحا فلنفسی جو نیک عمل کرے گا اس کو نتیجہ اس کا ملے گا جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ اسے ملے گا تو برائی کرنا اللہ کی معصیت کر کے گناہ کرنا یہ ظلم کیا ہے یہ آدمی اپنے ساتھ کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی سزائیں تیار کر رکھی ہے کہا میمون ابن محران کہا کرتے تھے کہا کہ ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا اور اپنے اوپر لانت کرتا ہے کہا وہ کیسے ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے یہ دوسری جو قسم میں بتا رہا ہوں کہ ظلم العبد نفسہو بمعصیت اللہ بندے کا اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنا اللہ کی معصیت کر کے اللہ کی معصیت کرنا گناہ کے کام کرنا یہ ہمارا اور آپ کا اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنا ہے کیونکہ اس کی سزا ہمیں ملے گی اس کے خطرناکی سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا اس کے بھائیانک انجام سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا اللہ رب العالمین نے اس کیلئے سزائیں تیار کر رکھی ہیں تو کہا کہ آدمی جو اللہ کی معصیت کرتا ہے اس کی سزا اسے ملے گی تو میں ایک عرض کر رہا تھا محمون ابن محران کہا کرتے تھے کہا کہ ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لانت کرتا ہے اپنے آپ کو لانت کرتا ہے کہا کیسے کہا کیسے کیفہ یلعانو نفسہ کہا کیسے اپنے آپ کو لانت کرتا ہے وہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت پڑھتا اب آدمی اگر اللہ کی معصیت کر کے ظالم ہے ظلم کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ سے گزر رہا ہے تو جو ظالموں پر اللہ کی لانت بھیج رہا ہے انہی لانت ہونے والے ظالموں میں سے یہ بھی خود سمار ہو رہا ہے اب اگر وہ ظلم کر رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اللہ کا شرک کر کے اور اس قرآن کریم کی آیت سے گزر رہا ہے اور وہ یہ دعا کر رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے ظالموں پر اللہ کی لانت ہو اور خود بھی ظالم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس لانت کا مستحق وہ بھی قرار پایا تو کہا کی کہ آدمی قرآن پڑھتا ہے خود اپنے آپ کو تو ظالم ہے اگر آدمی اور اگر ظالم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس اللہ کی لانت سے محفوظ ہے اس اللہ کی لانت سے مامون ہے اس اللہ کی لانت سے بری ہے جو وہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے گزر رہا ہے تو کہا کی ایک آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اللہ کی معصیت کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے گناہ کے کام کر کے اللہ رب العالمین نے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ کنسی کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے برز کیا کہ گناہ کریں گے اس کا نتیجہ ہمارے لئے ہے نیکی کریں گے اس کی اچھائی ہمارے لئے اللہ کی ذات پہ ذرہ برابر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے پوری دنیای انسانیت گناہ میں مرتلہ ہو جائے سارے کے سارے لوگ نیک ہو جائیں لیکن اللہ کے قد میں اللہ کی طاقت میں اللہ کی قدرت میں اللہ کے مقام اور مرتبے اور اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور سارے کے سارے لوگ گناہگار ہو جائیں اللہ کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی پھر ظلم کیا تو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ گناہ کیا تو ظلم کیا ہم نے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا عبادی اللہ رب العالمین کہتا ہے یا عبادی انکم لن تبلغ دری فتدرونی ولن تبلغ نفعی فتنفعونی کہا تم لوگوں کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو نقصان پہنچا دو مجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو فائدہ پہنچا دو کہا کہ اے لوگوں اگر تمہارے سارے جو پہلے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انسان اور جنات سارے کے سارے لوگ اَلَا عَقْقَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ایک پرہیزگار جو سب سے سارے انسانوں میں متقی اور نیک آدمی ہے سارے لوگوں کے دل اسی طرح ہو جائے جو پورے انسانوں میں سب سے پرہیزگار ہے تو کہا مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ میری بادشاہت میں میری حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں کہا سارے کے سارے لوگ اِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ انسان جنات اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ عیامت تک قیامت تک آنے والے اور عزل سے عبد تک سارے لوگ کہا کہ اگر یہ لوگ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تم میں سے ایک آدمی جو سب سے پرہیزگار ہے اس کے دل کی طرح ہو جائیں تو کہا مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ میرے ملک میں میری حکومت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے کہا اِبَادِ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَانُواْ عَلَىٰ أَفْضَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاہِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِمْ مُلْكِ شَيْعَ کہا سارے کے سارے لوگ قیامت تک آنے والے لوگ انسان اور جنات کہا کہ سارے کے سارے لوگ تم میں سے جو سب سے برا آدمی ہے اس کی طرح ہو جائیں تو کہا مَا نَقَسَ مِمْ مُلْكِ شَيْعَ میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں کوئی کمی نہیں ہوگی کوئی اثر انداز کوئی اثر انداز نہیں ہوگا کہا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَعَلُونِي فَعَاطَيْتُ قُلَّ انْسَانٍ مَسْعَلَتَ کہا سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں انسان جنات اول و آخر جتنے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر کے فَسَعَلُونِي مُجھ سے ماغیں فَعَاطَيْتُ قُلَّ مِنْهُمْ قُلَّ انسانٍ مَسْعَلَتَهُ ہر انسان کو اس کے سوال کہ میں جواب دے دوں اس کی درخواست کو قبول کر دوں اس کے مطالبے کو پورا کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں مجھ سے ماغیں میں سارے لوگوں کو دے دوں تو کہا کہ سمندر میں ایک سوئی جیسے داخل کر کے نکال دی جائے ویسے ہی میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں کمی آئے گی اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے کہا سمندر میں ایک سوئی ڈال کر کے کتنا پانی آدمی نکال سکتا ہے اسی طریقے سے میں ساری دنیا انسانیت کے مطالبے کو پورا کر دوں کہا کہ اے میرے بندو یہ تمہارے عامال ہیں تمہارے عامال کا میں پورا پورا بدلہ دوں گا تم کروگے اپنے لئے کہا فمن وجدہ خیرن جو اچھا ہے عامال کر رہا ہے فلیعمد اللہ اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر بزا لائے اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے خیر کی توفیق دی ہے ومن وجدہ غیر ذالک جو خیر کا کام انجام دینے کی توفیق اپنے آپ پہ نہ پائے تو فلا یلو منہ نفسا اللہ رب العالمین کو کچھ نہ کہے اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے فلا یلو منہ اللہ نفسا اپنے آپ کو ملامت کرے تو میرے دوستو ارز کرنے کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی من عملہ صالحا فلی نفسی ومن اصاع فعلیہ جو نیک عمل کرے گا وہ اس کے لئے جو برا عمل کرے گا وہ اس کے لئے تو جلم کی دوسری ایک تیسری قسم ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے اور آج کے اس ظلم میں ہم اور آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مبتلا ہیں اور اسی طریقے سے ایک تیسرا جو ظلم ہے کہا کہ ظلم العبد لغیرہ من العباد بندے کا اللہ کے بندوں میں سے کسی پر ظلم کرنے یہی میرا موضوع بحث ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے شرق آدمی توبہ کر کے مر گیا یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو اللہ کی معصیت کر کے گناہ کے کام کر کے میں نے بتایا کہ بہت سارے آمال ہیں جو مکفرات الزنوب ہیں جو گناہوں کو دھوڑ لنے والے آمال ہیں مٹا دینے والے آمال ہیں بہت سارے ایسے اسباب اور محرکات آئیں گے بہت سارے ایسے عذاب کی شکلیں اللہ رب العالمین دے کر کے ابتلاع اور آزمائی اس میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کے ان اپنی ذات کے ساتھ کیے ہوئے گناہ کو مٹا دے گا لیکن شرق کو توبہ سے مٹا دے گا آدمی اگر توحید کے ساتھ مر گیا تو جنت کا مستحق اور حقدار ہو جائے گا لیکن ایک تیسرا جو بہت خطرناک جرم ہے جو بہت بھیانک جرم ہے آپ ہر ہر قدم پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کی اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا کسی بندے پر ظلم کرنا کسی آدمی کا کسی آدمی پر ظلم کرنا یہ دونوں شکلیں کیا تھی کہ ایک آدمی اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا اللہ کے ساتھ شرق کر کے ایک آدمی اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے یہ اللہ کی معصیت کر کے یہ بھی اپنے ہی نفس کے ساتھ ظلم ہے لیکن بظاہر وہ اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہا کہ یہ بڑا ہی خطرناک جرم ہے سفیان سوری وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے پاس اللہ اور میرے درمیان کے جو حقوق ہیں اس سے متعلقات ستر گناہ ہو تو احوانو علیکہ یہ میرے لئے آپ کے لئے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے ایک ایسا گناہ لے کر کے آپ جائیے فیما بینکا و بین العباد جو آپ کے اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے درمیان کا معاملات اللہ اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق آپ ستر گناہ لے کر کے جائیے یہ آسان ہے یہ کم تر ہے بنسبت اس کے کہ ایک بندہ بندوں کے متعلق ایک گناہ لے کر کے جائے اور اس کے ساتھ اس کا انتقال ہو اور اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہو تو یہ بندوں کے متعلق جو ایک گناہ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے متعلق اس کے پاس ستر گناہ یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مسئلہ ہے میرے دوستو کہا کہ اکثر و ماینز ایمان من القلب ظلم العباد انسان کے دل سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور کہا کہ امام ابن قیم الجوزیہ وغیرہ نے ذکر کیا جو میں نے ظلم کی تینوں سکلیں بیان کی ہیں اور مسند احمد وغیرہ کے اندر مائی آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہا یہ بڑا خطرناک ظلم ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری سزائیں اب آج موجودہ شکل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کی تین کہا کہ دواوین یوم القیام قیامت کے دن کیا ہے رجشتر کی تین شکلیں ہوں گے تین طرح کے رجشتر ایک بندے کے حوالے سے تیار کیے جائیں گے یہ جو میں نے بیان کیا کہا کہ اس میں سے ایک یہ کی ایک تو ایسا جرم ہے جو دیوان اللہ یغفر اللہ منہ شیع ایک ایسا رجشتر ہوگا گناہوں کا یا آدمی کے تعلق سے کہ جو اللہ رب العالمین اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا اور وہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک ہے میں نے جو پہلی قسم ظلم کی بیان کی کہا ایک ایسا عامال کا رجشتر ہوگا جو اللہ رب العالمین اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ ہے تو آدمی کے لئے جہنم ٹھکانا اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو میں نے بیان کیا کہ بندوں یہ آدمی اپنے اوپر اللہ کی معاصیت کر کے ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دے گا جہنم میں ڈال دیا کچھ دن کے لئے کچھ اور سزائے آپ کو دنیا میں مل گئی یا قبر کا عذاب آپ کو مل گیا یا بہت سارے مسائل سے آپ دوچار ہو گئے اللہ کی طرف سے اور آپ نے اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العالمین اس کی طرف اس سے اس کو کوئی فرد نہیں پڑتا اور نہ اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دے گا یہ آپ کی برقیت کا اور برقیت کا اس میں امکان ہے کہا ایک تیسری شکل جو ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہے اللہ رب العالمین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوان لا یترک اللہ منہ شیع وہو ظلم العباد کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَوْفِيَهُ قُلَّهُ کہا ایک ایسا ریجسٹر تیار کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس میں سے ذرہ برابر بھی نظر انداز نہیں کرے گا اور اس کا پورا پورا حساب لے گا بدلہ آدمی کو دیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا اپنے بھائی کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ اللہ کے بندوں میں ظلم کرنا اب وہ اللہ رب العالمین کا بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو مشرک ہی کیوں نہ ہو مومن ہو کافر ہو مشرک ہو کسی کے ساتھ بھی اللہ کے بندوں میں سے ظلم کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس کو ماف نہیں کرے گا آج ہمارے یہاں کیا ہے بیچارے بسا اوقات سوچتے ہیں نا یہ ظلم ہے کہ کسی کافر کا معاملہ ہے ہڑپ کر لے جائے بیمانی کر لے چوری کر لے ڈاکر ڈال لے جائز ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے میں حدیث میں ذکر کرتا ہوں کوئی امتیاز نہیں ہے کسی کافر کا مال ہو کسی کافر کی عزت ہو کسی کافر کو تکلیف پہنچانا ہو کسی معاہد کو کسی زمی کو کسی مشرک کو کہا کسی بھی سکل و صورت میں آج ہمارے آئے ہیں کہ بھئی ایک ملک ہے بہت سارے لوگوں کے ہاں سود حلال ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں دوسری جگہوں سے چوری کرنا حلال ہو جاتا ہے دوسرے جواز کے راستے نکل جاتے ہیں کوئی سکل و صورت نہیں ہے کہا ظلم ظلم ہے چاہے وہ چوری مال کی سکل میں ہو زبان کی شکل میں ہو ڈاکے کی سکل میں ہو گصب کرنے کی سکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو کسی کا بھی ہو اللہ رب العالمین کسی بھی حال میں اس بندے کو جب تک ان دونوں کے درمیان معاہدہ اور اس کے لئے شکل کیا ہے کہ اس کے لئے شکل یہ ہے میرے دوستو اس کا حکم یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے اور شرک میں توبہ کر لیا توحید پہ قائم ہو گیا اس کے لئے مسئلہ حل گناہ کرتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنا شروع کر دیا توبہ کر لیا مسئلہ حل لیکن اس حوالے سے کہ آدمی تین جو شروع ہیں توبہ کے کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے روک لے جو اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے دوبارہ نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے معاہدہ کرے اور اسی طریقے سے الندم علی آدمی العود کہا کہ اس بات کا عزم کر لے پختہ ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے گا تیسرا اپنے آپ کو دوسرا روک لے تیسرا کیا کر لے کہ اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ اس کام کو وہ انجام نہیں دے گا اور تیسری شرط اس کے لئے یہ ہے کہ آدمی نے جو کیا ہے اس پر نادم ہو شرمندہ ہو آدمی کو مایوسی ہو اپنے آپ پہ کہ ہم نے غلط کیا تھا ان تینوں شرطوں کے علاوہ ایک چوتھی شرط یہ ہے جو بندوں کے حقوق سے ہے کہ آدمی مر گیا اور اگر یہ تھرد پوری کر کے نہیں گیا تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس بندے کا حق کسی کا میراث ہڑپ کر لیا ہے وہ اس کی بیٹی کا حق ہے بیٹے کا حق ہے رشتہ دار کا حق ہے کسی کی زمین جائدات کو گسب کر لیا ہے کسی کے ساتھ ظلم کیا زبان سے تکلیف پہنچایا ہے کسی کو قتل کر دیا ہے کسی کو برا بھلا کہا ہے اب وہ اللہ سے خوب توبہ کرے اور عظم اور ارادہ کر لے میں دوبارہ نہیں کروں گا شربندہ بھی ہو جائے لیکن اپنے اس بھائی کے پاس جا کر کے اس سے معاف نہ کروائے تو کام نہیں بنے گا تو بقیہ گناہوں میں جو اللہ کے ساتھ سرکت توبہ سے آدمی کا کام چل جائے گا اپنے ساتھ جو ظلمہ گناہ کر کے توبہ سے کام چل جائے گا ندامت کے ساتھ رکھ کر کے ادم و ارادہ کر کے لیکن جو تیسری شکل ہے جو انتہائی خطرناک ہے جب تک ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوٹھی شکل آدمی پوری نہیں کرے گا جا کر کے وہ اپنے بھائی سے اس حق کو معاف نہ کروائے اور اس سے اس گناہ کا معافی کی درخواست نہ کر لے تو ایسی صورت میں اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جس کے ساتھ جو کوئی آدمی ہے اپنے بھائی کے حوالے سے اس کے پاس ظلم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم کسی بھی طرح سے زبان سے مال سے اور کسی طریقے سے آدمی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس دن سے پہلے جا کر اپنے بھائی سے معاف کروالے اليوم کہا کہ جس دن لا دینار ولا درہم کوئی کام نہیں آئے گا کوئی سفارس کام نہیں آئے گی کوئی رسوت کام نہیں آئے گی انکانالہو عمل سوالہن یہ آپ نے سنا ہوگا کہا کہ اگر اس کے پاس عمل سوالہ ہے اُخِدَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَزْلَمَتِهِ کہا کہ اس کے ظلم کی مقدار میں اس کے نیک عامال لے کر کے اس آدمی کو دے دیے جائیں گے کہا یہ کیا ہوگا آدمی اگر اس دنیا کے اندر اس ظلم کو معاف کروا کر کے نہیں گیا تو کہا کہ آدمی کے پاس اگر اس کے پاس نیک عامل ہے تو اس کے نیک عامال میں کمی ہو جائے گی اور اس کے نیک عامال کچھ اس مظلوم بندے کو دے دیے جائیں گے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُخِدَ مِنْ سَيِّعَاتِهِ مظلوم کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر آدمی اس گناہ کی بنا پر جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے تو کہا کہ کوئی سکل ہے نہیں آدمی اپنے آپ کو میرے بھائیو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت ساری سکلیں ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سمار احادیث کے اندر آج دیکھئے کہ ظلم کی جو سکلیں ہیں ایک بندوں کے ساتھ بندوں میں سے وہ یہ کی کسی کا مال نہ حق طریقے پہ ہڑپ کر جانا آد آدمی کوئی ہے آئب نہیں سمجھتا آد آدمی کسی طریقے سے بھی رسوت کے ذریعے سے سوت کھانا ظلم و زیادتی کرنا یہ ساری چیزیں اور رسوت دے کر کے کسی غیر کے مال کو اپنا مال بنا لینا جھوٹی گواہی دے کر کے کسی کے مال کو اپنا مال بنا لینا کسی کو جب دی چاہے گالی دے دینا اپنے کمزور کو ستانا اپنے سے ماتحد کو تکلیف دینا اپنے ہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا یہ ساری شکل ہیں آپ کو اس روی زمین کے اندر اس سماج کے اندر اس دنیا کے اندر بے شمار ملیں گی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے ایک باپ اپنے بیٹوں کے حقوق کو نہ آدھا کرتے بھی ظلم کرتا ہے ایک والدین اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بچے اپنے والدین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ ساری شکلیں کہیں تکلیف زبان سے دے کر کے کہیں تکلیف ہاتھ سے دے کر کے کہیں تکلیف ان کے حقوق کو ضائع کر کے کہیں تکلیف ان کے مال و جائدات کو ہڑپ کر کے آپ دیکھئے کہ ظلم کی شکلیں اور ایک بہت بڑا ظلم جو مال ہڑپ کرنے کا ہمارے اور سماج آپ کے سماج کے اندر ہے میراس کا یہ بہت بڑا حق ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ خواتین کے حقوق کو لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں اپنی بہن کا اپنے بھائی اپنے رشتے دار اپنی بیٹی کا حق کھا رہا ہوں میرے بھائیوں یہ اسی ظلمے سے ہے جس ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا اور اس ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین اگر اس دنیا کے اندر بندے نے اس کی ادائیگی کے لئے اس کی معافی کے لئے کوشش نہیں کی تو آخرت کے اندر اس کے نتیجے کیا ہوں گے میں نے اجمال کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ اس کی نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں پوچھا کہ المفلس و من امتی اتدرونم المفلس میری امت کا مفلس کون ہے کہا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا ملا درہما ولا مطاعا لہو مفلس ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں المفلس و من امتی منیاتی یوم القیامت بسلات و سیام و زکاة کہا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز بھی پڑھتا تھا نمازی میرے بھائیو زکاة بھی دیتا تھا زکاة بھی تھا حج کر کے حاجی بھی آیا تھا کہا کہ ساری شکلیں اس کے پاس تھیں منیاتی یوم القیامت بسلات قیامت کے دن آئے گا نماز اس کے حق میں ہوگی نماز اس کے ریجسٹر میں درج ہوگی کہا و یاتی بسلات و سیام و زکاة زکاة لے کر کے آئے گا زکاة کی ادائیگی اس نے کی ہوگی لیکن و اکلا مال حادا و صفق دم حادا و ذرب حادا و قتل حادا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیکن کسی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کے ساتھ ساتھ حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اس نے کیا کیا ہوگا کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا اکلا مال حادا و صفق دم حادا کسی کا کھون بہایا ہوگا کسی کا قدل کر دیا ہوگا و ذرب حادا کہا کہ کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی او کما قال گیا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا کہا اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اگر اس دنیا کے اندر اس کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لئے معافی کا راستہ اپنے لئے بنا کر کے نہیں گیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس مظلوم کے گناہ اس آدمی کے اوپر لاکھ دیے جائیں گے فَيُوْتَحَادَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَحَادَ مِنْ حَسَنَاتِهِ اس کی نیکیہ مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے باوجود بھی ان نیکیوں کے دینے کے بعد پورا نہیں ہوا تو اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاکھ دیے جائیں گے آپ سوچئے کہ آج کتنی شکل عام ہے ظلم و زیادتی کی کسی کو دل میں جو چی چاہا آدمی نے بول دیا اس کی عزت اس کے تقریم اس کی شان کے خلاف ہے گالی دے دیا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں حقیقی سچا مومن اور مسلمان کون ہے المسلمون من سلم المسلمون مسلمان وہ ہے پیور مسلمان وہ ہے کامل مسلمان وہ ہے جس مسلمان کی زمان سے جس مسلمان کے ہاتھ سے سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے لوگ محفوظ ہوں مامون ہوں امن میں ہوں سلامتی میں ہوں تو کہا ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ید ہی ہاتھ سے وہ ظلم نہ کرے اپنی زمان سے ظلم نہ کرے اور اسی طریقے سے وہ کسی طرح سے بھی کسی کو گالی اور برا بھلا نہ کہے تو کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی آج دیکھئے میں نے کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک اس ظلم کی شکل ہے آج اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اللہ کی معصیت کرنا اس شکل کا ظلم موجود ہے اور تیسری جو شکل ہے تیسری جو قسم ہے ظلم کی کہ آدمی اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ کتنی شکلیں ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا تنز و تاریز کرنا کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا رشوت دینا سود لینا کھانا یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بہت ساری شکلیں ہیں جن کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے ایک شکل آج کے زمانے میں کہ زمین و جاہدات کے لیے پراپرٹی کے لیے کسی کو کسی آدمی سے دوستی ہے کسی کو کسی آدمی سے محبت ہے کسی کو کسی آدمی سے لگاؤ ہے کسی آدمی کا کوٹ میں کوئی حق مار رہا ہے لیکن اس کی رشتہ داری ہے اس کی قربت ہے اس کی قرابت داری ہے اس کے دوستانہ تعلقات ہیں وہ آدمی جا کر کے وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اپنے بھائی کے حق میں اپنے رشتہ دار کے حق میں اپنی ذات کے حق میں جھوٹی گواہی کا انتظام کرواتا ہے کہا اللہ کے نبی یہ بھی ظلم کی ایک بہت بڑی شکل اور بہت ہی قبیح صورت ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر آج دیکھئے کہ پراپرٹی کے لیے مال و ذر کے لیے جائدات کے لیے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے کون کون سے ہیلے حربے اور وسائل و ذرائع کا استعمال نہیں کرتا ہے آدمی اگر اس کے لیے اس کو جھوٹی گواہی کا انتظام کرنا پڑے رشوت کا انتظام کرنا پڑے دوسروں کو کچھ دینے کا انتظام کرنا پڑے تو آدمی ساری سکلیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ضرم ہے جو آدمی اس طرح کی چیز اپنے کہا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی کے ذریعے سے اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے حاصل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے آرام سے صحابہ اکرام کی موجودگی میں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سارے بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے جرم کے بارے میں نہ بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ اللہ کے نبی ضرور ہم کو بتائیے کہا سب سے بڑا جرم کیا ہے تمام بڑے گناہوں میں قبیرہ گناہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی دیوار کے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ آ کر کے آرام سے اتمنان سے بیٹھ گئے آپ نے تھوڑا سا اور احتمام کیا دو باتیں کہی تو بڑے اتمنان سے ٹیک لگا کر کے جس انداز میں آپ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہ گئے لیکن جب تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری بات کہنے لگے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے آرام کر اور بالکل احتمام کے ساتھ کہا کہ جھوٹی گواہی جھوٹ بات بولنا شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا کسی کے حق اور مال کو ہڑپ کرنے کے لیے کہا اللہ کے نبی بار بار یہی بات کہتے رہے جھوٹی گواہی دینا گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے جھوٹی گواہی دینا جھوٹے ہیلے اور حربے اپنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زالہ یکر روحا ہا کہا کہ ہم لوگ سوچتے رہے کہ لئی تہو سکتا آپ خاموش نہیں ہوں گے آپ ابھی ایسے ہی بولتے رہیں گے کہا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی عظمت کی بینا پر یہ جھوٹی گواہی کے جرم کی بینا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذرم کی قباہت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دونوں باتیں جب کہی شرک کتنا بڑا گناہ ہے اللہ اور والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن آپ یوں ہی بیٹھے رہے لیکن جب تیسرے جرم کی بات آئی ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا کہا یہ سماج کے اندر یہ دونوں برائیاں جو ایسی ہیں اسراغ باللہ اگر کوئی معہد ہے تو اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے وقت دیرتا ہے عام طور پر سوچتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے والدین کی نافرمانی سماجی اعتبار سے بھی آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں یہ گناہ کا کام میں کروں گا کوئی مجھ کو کیا کہے گا لیکن جھوٹی گواہی کوئی جان نہیں پاتا ہے رشتے داری میں محبت میں قرابت داری میں دوستی میں اپنائیت میں جا کر کے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی جب اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا جرم ہے یوں ہی بیٹھے رہے والدین کی نافرمانی کی بات آئی یوں ہی بیٹھے رہے لیکن جھوٹی گواہی اس لئے اعتمام کیا کہ بسا اوقات آدمی اس کو اہم سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا جرم انجام دے رہا ہوں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعتمام کے ساتھ میرے بھائیوں آج دیکھئے کہ زمین و جہداد کو ہڑپ کرنے کے لئے مال و پراپرٹی کو ہڑپ کرنے کے لئے دوسروں کے حقوق کو قصب کرنے کے لئے آج دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کام نہیں چلے گا لَتُوَ اَدْدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلَحَا مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا کہا کہ یہ انسان تو انسان ایک ہیوان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور نہیں دیا ہے جس کو بصیرت نہیں دی ہے سوچ اور سمجھ کی صلاحیت نہیں دی ہے کہا وہ بھی اگر جانوروں میں سے کوئی جانور کسی کے ساتھ ظلم کرے گا ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا کسی کی حق تلفی کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو بھی اس کا بدنا دلائے گا اور ایک انسان اس کی کیا حالت ہوگی ایک انسان اس کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن سارے کے سارے حقوق لوگوں کو عدا کیے جائیں گے یہاں تک کہ اگر کسی بے سینگ بکری والی کو صحیح مسلم کی روایت ہے کہا کہ جو چپ رہے گی زبان خندر لہو پکارے گا آستی کا قیامت کے دن کام نہیں چلے گا کسی نہ کسی حال میں اللہ رب العالمین اس آدمی کا بدلہ اسے دلائے گا کہا کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے بھی ستایا ہوگا ظلم کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دلائے جائے یہ ایک جانور کا حال ایک جانور کے تعلق سے ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جس طرح سے سوچ دی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہم کو طاقت عطا فرمائی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کے بارے میں تو اور خطرناک سزائے اللہ رب العالمین تیار کرے گا تو کسی بھی صورت میں میرے دوستو بہت ساری سکلے ہیں یتیموں کا مال کھانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سات محلک چیزوں کا ذکر کیا ہے اجتنیب السبع الموبقات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات محلک چیزوں سے بچو سات خطرناک چیزوں سے بچو اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سات چیزوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا اور اس میں کئی ایک چیزوں کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمار کیا اور اس میں رکھا کہ کسی اللہ رب العالمین کے ساتھ سر کرنا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو قتل کرنا ناجائز قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے ایسے لوگوں کا قتل کرنا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحر جادوگری کرنا اس کے ساتھ آدمی دوسروں کے ساتھ ناحق تلفی کرتا ہے دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے وَأَقْلُ الرِّبَى سُودْ کھانا یہ بھی ظلم ہے دوسروں سے زبردستی مال لینا اور اَقْلُ مَالِ يَتِيمُ کے مال کھانا اسی طریقے سے وَتْتَوَلِّي وَمَزْزَحَفْ میدانِ جنگ کے اندر آدمی کا پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا وَقَدَفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ پاکیزہ غافل مومن عورتوں کو اتحام سے دوشار کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ آدمی کے لئے بڑی محلک چیزیں ہیں یہ انسان کے لئے گناہ کرتا ہے محلک اس لئے کہ گناہ کا ذریعہ بنی اور یہ گناہ اس کے لئے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے تو میرے دوستو بہت سارے جرائم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے تعلق سے کسی کے مال کھانے کے تعلق سے اور دوسروں کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری سکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ ظلم کی اللہ رب العالمین نے اس کے خطرناک انجام بھی بیان کیے ہیں قرآن کریم کے اندر بہت کہا کہ ظالم لوگوں کے لئے فلاح نہیں ہے ظالم لوگوں کے لئے ہدایت نہیں ہے ظالم لوگ اللہ رب العالمین کی صفات سے محروم ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بہت ساری سکلیں کہا کہ ایک اور چیز کہا کہ مظلوم کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاد بن جبل کو اور دوسری احادیث کے اندر کہ جب یہ لوگ حضرت معاد بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وسیعتوں کے ساتھ اس بات کی بھی وسیعت کی تھی کہ اے معاد واتقی دعوت المظلوم اے معاد تم کیا کرنا مظلوم کی دعوت سے بچنا کہا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کہا کہ بساوقات اللہ رب العالمین کہ مظلوم بندے کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو سن لیتا ہے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اس مظلوم بندے کا معامل کون ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہی ہے کہا کہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے مظلوم بندے میں تیری مدد کروں گا کسی بھی نہ حال میں اللہ رب العالمین اپنے مظلوم بندے کی قدد کرتا ہے اور تین دعاوں کے جو بارے میں آتا ہے اسی میں سے ایک دعا یہ بھی کہ اللہ رب العالمین مظلوم بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے آدمی ظالم ظلم کر کے خوش رہتا ہے ظالم ظلم کر کے خوش پائیمی مبتلا رہتا ہے کسی کو گالی دینے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں اور اس پہ اتراتا ہے اور فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ایسا کر دیا ایسا کر دیا اس کو اتنا مارا اتنا گالی دیا اور اس کے بعد آ کر کے خوش رہتا ہے اور وہی مظلوم بندہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا اس کا رشتہ مضبوط ہو اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے آپ سوچئے کہ آپ ظلم کرنے کے بعد اتمنان کی نید میں ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس ظالم بندے کی دعا کو سن رہا ہے اور اس دنیا کے اندر آپ کو اس کی سزا سے دوچار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی قبعات میں بیان فرمایا مامن غنبن اجدر ایوعدلاللہ الاقوبت لساہبہ فی الدنیا معما یددخل لہو فی الاخرہ من البغی و قطیعت الرحم کہا کہ کوئی ایسا دنا نہیں ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت زلدی دیتا ہے اسی میں سے ایک سزا سلا رحمی نہ کرنا رشتے اور ناتے کاٹنا اس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت میں زخیرے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا اس کی سزا اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بندوں کو دیتا ہے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا کہا کہ جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدہ شبری من الارضی کہا تو وقہو یوم القیامت من سبع ارضین کہا کہ جو آدمی کسی آدمی کے ایک بالشت زمین بھی ہڑپ کر لے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب کے طور پہ اسے ساتھ زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا یہ ساری چیزیں بندوں کے حقوق اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے نتائج ہیں میرے دوستو وہ صحابے کرام تھے وہ اللہ والے تھے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے بندے کسی بھی بھی ظلم کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اور اس کی ساری قواہتیں معلوم ہونے کے باوجود ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ڈر نہیں اور ہم کو ساری برائیاں معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تذکیر کے لئے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ورنہ آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ اس طرح سے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا کتنا بڑا جرم ہے حضرت ابو ذر گفاری نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی اپنے غلام کو تو کہا کہا اپنے غلام کو حبسی غلام تھا یبن السعودہ اے کالی عورت کے بیٹے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کا غلام شکاید لے کر کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اے ابو ذر تم نے اپنے اس غلام کے حوالے سے کیسی بات کہی ہے تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے کہا اے ابو ذر تم نے اپنے حبسی غلام کو کیا کہا یبن السعودہ اے کالی عورت کے بیٹے اے کالی عورت کے بیٹے اے کالی عورت کے بیٹے تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کی بو موجود ہیں جاہلیت کے کچھ اثرات تیرے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی نے ڈاٹا فٹکارا اور دیکھا یہ نہیں کہ یہ میرے صحابی ہیں یہ میرے دوست ہیں یہ میرے ہم نوالا اور ہم پیالا ہیں یہ ہمارے ساتھ کھانے اور پینے والے ہیں یہ نہیں کہا ڈاٹا اور بڑی سکتی سے ڈاٹا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی اے ابو ذر تمہارے اندر جہالت کی بو پائی جاتی ہے ہادا اخوانکم وخوالکم جعلتم اللہ تحت ایدیکم کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں تمہارے ماتحد بنا دیا ہے فمن کانا اخوہ تاتا یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہیں تمہارے غلام گرچے ہیں تمہارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں کہا جو جس کا کسی کے ماتحت میں اس کا کوئی غلام ہو کہا کہا کہ جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے جو خود پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے کہا کہ ایسی طریقے سے ایسے امور کا اسے مکلف نہ بنائے جو ان کو مسکت میں ڈال دے جو ان کو پنیسانی میں ڈال دے کہا کہ اگر کوئی پرمسکت کام انہیں دیتے بھی ہو تو تم ان کی مدد کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا آج دیکھئے کہ مزدوروں کے ساتھ کتنی زیادتی اپنے ہاں کام کرنے والوں کے ساتھ کتنی زیادتی ظلم کی شکلوں میں گالی دے دینا مار دینا ستانا برا بھلا کہنا یہ ساری شکل ہیں آج ہمارے سماج کے اندر ان کی پوری اجلت اور مجبوری نہ دینا ان کے ساتھ ان کے حقوق کے زیادتی کرنا یہ ساری شکل ہیں آج آپ کے سماج کے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی نے جب آج ابو ذرغ فاری سے یہ سنا کہ انہوں نے کہا یہ بنا سعودہ ایک کالی عورت کے بیٹے بلایا اور ڈانٹا کہا یہ تمہارے بھائی ہیں تم ان کے ساتھ مسترے کی مدد کرو یہ حضرت ابو ذرغ فاری ایک مرتبہ اس کے بعد جب انہوں نے کہا دیکھا تو حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اس کو لے جا رہے تھے دو ان کے پاس لباس تھے دو پرانے اور دو نئے دو جبے تھے کہا حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرانا اور ایک نیا خود پہنا اور ایک نیا ایک پرانا اپنے غلام کو پہنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی بنیاد پہ آج وہ عمل کرنے کا جذبہ تھا ان کے اہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَلْيَلْبَسَهُ مِمَّا يَلْبَسَ ایک مالک کا حق یہ ہے ایک مالک کا کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اور اس کے خادم کا اس کے غلام کا حق ہے مالک کے اوپر کہ جو وہ پہنے وہی اس کو پہنائے جو وہ کھائے وہی اس کو پہنائے حضرت ابو ذرغ فاری کا دیکھنے میں لباس گڑھ بڑھ ہو گیا ایک نیا ہے ایک پرانا لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کی اور ایک نیا ایک پرانا خود پہنا اور ایک نیا ایک پرانا اپنے غلام کو پہنایا یہ اگر ہوتا تو دونوں نیا اپنے جسم کے اندر ڈال لیتے اور ایک پرانا دونوں اپنے غلام کو پہنا دیتے یہ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سمجھایا تھا مجھ کو تعلیم دی تھی اور آج کے بعد میں اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم نہیں کروں گا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عبو مسعود البدری عبداللہ ابن مسعود نہیں حضرت عبو مسعود البدری کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا یہ زبان کی تفلیق غلام کو کیا کہا یہ ابن السعودہ یہ زبان سے تکلیف پہنچائے اللہ کے نبی نے ڈاٹا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا حضرت عبو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنی غلام کو مار رہے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا گرہ بلایا علم ابا مسعود اے ابو مسعود سنو ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں اتنا غصے میں تھا کہ میں غصے کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے کہا میں سمجھ نہیں پایا غصے میں بلکل تمتمہ رہا تھا میں اس غصے کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے سے آ کر کے آپ نے پکڑا تو کہا ابو مسعود میں چونک گیا میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود یہ تم جو اپنے غلام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو جو تمہاری ماتہتی میں ہے جو تمہارے انڈر میں ہے جو تمہارے یہاں نوکری کر رہا ہے تمہارے یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس کا مالک اس کا آقا اس کا پروردگار تم سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر قادر ہے اور تم کو اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین سزائے دے سکتا ہے تم اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کیوں کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھئے کہا اے ابو مسعود جو اس غلام کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ جتنا تم اس پر قابض اور قادر ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر قادر ہے تم دیرو کہ اللہ کے ایک بندے کو تم ستا رہے ہو اللہ کے ایک بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاٹا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا اس تربیت کا اثر کیا ہوا میرے بھائیو کہا فَقُلْتُ لَا عَدْرِبُ مَمْلُوْكَنْ بَعْدَهُ عَبَدَا کہا میں اس کے بعد اپنے کسی گلام کو کبھی بھی نہیں ماروں گا جان گئے اللہ کے نبی نے بول دیا آپ نے کہا کہ میں کبھی نہیں ماروں گا میں کس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ معلوم تو ساری چیزیں میراز دینا چاہیے حق ہے لیکن ایسا نہیں تو ایسا نہیں تو ایسا ہے تو یہ مسائل ہیں تو وہ مسائل ہیں تو بائمانی کر لیں کمپنی کسی کرسچن کی ہے لائٹ سرکاری گورنمنٹ کا ہے تو ساری چیزیں ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے ابو زر تمہارے اندر برائی ہے ابو زر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جو پہنوں گا وہی پہناؤں گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اثر ہوا یہ فرما برداری کا جذبہ تھا یہ عمل کرنے کا جذبہ تھا حضرت ابو مسعود بدری نے کہا کہا کہ لا عدریبو مملوکن بادہو عبدہ اب اس کے بعد میں کسی گلام کو ماروں گا ہی نہیں اس کے علاوہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ تین سزائیں انہیں اپنے کام کرنے والوں کے حوالے سے انہوں نے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی اِنَّ لِي مَمْلُقِينَ يُقَدِّبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْسُونَنِي کہا کی وَأَشْتِمُهُمْ وَأَذْرِبُهُمْ کہا کی تین گلتی وہ لوگ کرتے ہیں کیا کیا کہا وہ لوگ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں نمبر ایک مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں نمبر دو میری نافرمانی کرتے ہیں نمبر تین میرے مال میں میری ذمہ داری میں خیانت کرتے ہیں تین گناہ بیان کیے اپنے اِنَّ لِي مَمْلُقِينَ میرے پاس بہت سارے غلام ہیں کہا ان غلاموں کی غلطی یہ ہے کیا کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں نمبر ایک جھوٹ بولتے ہیں بڑے بڑے گناہ نمبر تین یاسوننی میری بات مانتے نہیں میری نافرمانی کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں ہمارے غلام ہیں اشتم ہوں معغرب ہوں میں مارتا ہوں گالی دیتا ہوں برا بھلا کہتا ہوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شکلیں اس کی بیان فرمائی تین صورتیں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی دیکھئے گا غور کیجئے گا بعد میں کہا کہ تین شکلیں بیان فرمائی کہا اگر ان غلاموں کا تمہارا مارنا ان کی غلطی کے برابر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ تمہارے نوکر ہے تمہارے غلام ہے تمہارا برا بھلا کہنا ٹھیک ہے برابر سرابر ہو جائے گا وہ بھی غلطی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں کے برابر ہے بلکل لیبل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تمہارے لیے اللہ رب العالمین کیا تمہاری کوئی گریفت نہیں ہوگی نہ ان کا کوئی مواخذہ ہوگا نہ ان کو کوئی سزائیں ملیں گے دونوں کا برابر سرابر ہو جائے گا دنیا میں لیکن اگر ان کی غلطی سے تمہاری سزا زیادہ ہے تو تم کو معاف کروانا پڑے گا نہیں تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا یہ میں بہت اقتصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت کیا بیان فرمائی کہ اگر تمہاری سزا ان کی غلطیوں سے زیادہ ہے تو تم مجرم ہو گنہگار ہو اس کی سزا ملے گی غلطیاں تمہاری سزاؤں سے زیادہ ہیں تو ان کو گناہ ملے گا اگر وہ غلطیاں جو کرتے ہیں تمہاری سزا کم پڑتی ہے تو گناہ ان کو ملے گا ان کے اوپر جرم کا بوجھ رہے گا اور اللہ رب العالمین ان کو اس کی سزائیں دے گا بہت خطرناک مسئلہ ہے کیسے تولہ جائے کیسے اندادہ کیا جائے کہ بھائی میں برابر ہی مارتا ہوں جتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں جتنا وہ چوری کا خیانت کرتے ہیں جتنا وہ نافرمانی کرتے ہیں میں وہ تنہی مارتا ہوں کیسے پتا چلے گا میں کمی پہ ہوں میں زیادتی پہ ہوں کہ آپ بچنے کے لیے اللہ کا ڈر تھا گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنے مختاط رہا کرتے تھے کتنا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے اور اس آخرت کے دن سے کہا کہ فتنہ الرجلو فجعلیب کی ویہتا رونے لگے جا کر کے تھوڑے دور چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد کسی کنارے چلے گئے اور رونے لگے چیک چیک کر رونے لگے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مَا عجِدُ لِي وَلِهَا أُولَائِ سَيَّنْ خَيْرَ مِمْ مُفَارَقَتِهِمْ کہا اللہ کے نبی یہ سب مسائل ہیں ان جھمیلوں میں میں پڑھنا نہیں چاہتا اپنے لیے اور ان کے لیے سب سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج ان گلاموں کو آزاد کر دے رہا ہوں ان کو چھوڑ دے رہا ہوں ان سے جدائی اختیار کر لے رہا ہوں اور اَوَسْحِدُكُمْ اَنَّهُمْ اَحْرَارُمْ كُلْهُمْ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ میرے کے سارے کے سارے گلام آزاد ہو گئے ڈر تھا کیا کہا کہا اللہ کے نبی میں اس جھمیلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے اللہ کے نبی نے صرف در آیا ان کو لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے گئے رونے لگے آئے اللہ کے نبی ان کی جدائی کے علاوہ مجھے کچھ سمجھی میں نہیں آتا چھوڑ دیتا ہوں جائیں آزاد رہیں میں نہ کچھ کہوں گا نہ یہ میرے ساتھ کچھ کریں گے جھمیلوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جب وہ رونے لگے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ ان کو پڑھ کے سنائی وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسُنْ شَيَّةَ کہا کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے ترازو قائم کریں گے اور عدل کی میزان کو قائم کریں گے اور اس میں کسی بھی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ تینوں شکلیں جو میں نے بتائی ہیں ایک ایک پائی کا حساب اللہ رب العالمین وہاں کر دے گا تم ڈرتے کیوں میری بات پہ تم کو کیوں کچھ مسئلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے یا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو میرے دوستوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسائل یہ ہیں کہ قول کی تو بہت کسرت ہے گفتار کی دنیا میں ہم اور آپ بہت جی رہے ہیں بہت ساری معلومات اور علم حاصل کرنے کا ہمارے پاس آپ کے پاس جذبہ ہے زخیرہ بھی ہے لیکن اس قول اور گفتار کی دنیا سے نکل کر کے عمل اور کردار کی دنیا میں آنے کی ضرورت میں نے یہ مثالیں کیوں دی اس میں ہمارے اور آپ کے لئے عبرت کے ساتھ ساتھ کی کس طرح سے وہ محتاط رہا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے اور ڈر تھا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچا لیا آج تاثب اور اینات کی بنا پر ہڑ دھرمی کی بنا پر ایمان کی کمزوری کی بنا پر شیطان کے تسلط اور غلبے کی بنا پر اللہ سے دوری کی بنا پر ایمان میں کمی کی بنا پر یہ ساری چیزیں آج ہمارے اور آپ کے دلوں پر کچھ اثر اندازی نہیں ہوتا نہ ہمارے اس گفتار میں اثر ہے نہ ہمارے اور آپ کے اس کردار میں اثر ہے کہ جو دنیا ہم کو دیکھ کر کے کچھ کہے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم کو آپ کو گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کا بھی گازی بننے کی ضرورت ہے جانتے تو بہت ہیں سیکھتے تو بہت ہیں گفتار اور علم کی تو باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن کردار اور عمل کی بھی باتیں ہونی چاہیے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بار سنتے تھے میں نے دکھایا ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کو سنا ابو مسعود تم جو دیکھ رہے ہو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ غالب ہے کہا اب میں نہیں ماروں گا کیا کہا نہیں ماروں گا معلوم ہوگا تو یہ ہر دھرمی نہیں تھی میرے بھائیوں بہت سارے جرائم بہت سارے خواستیں اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لئے سزائیں تیار کر رکھی ہیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ان اللہ لَيُمُلِ لِي الظَّالِمِ حَتَّى اِذَا خَدَهُ لَمْ يُفْلِدُهُ ظالم ظلم کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اس کے لئے اور مظلوم کے لئے خوشخبری ہے اسے صبر کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ایک مثال میں دے دوں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے کیا 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 کوئے میں ڈالا لے جا کر کے بیچ دیا بھگوڑا غلام قرار دیا پھر عجیز مصر کی بیوی نے خرید عجیز مصر نے خریدا کتنی آزمائی سے دیکھئے کتنی آزمائی سے ہوئے کہا کہ کوئے کی تاریکی میں اور ایک ناکارہ عورت کی محبت میں یہ ساری چیزیں کوئے کی تاریکی کی آزمائی سے دوچار ہوئے ان کے بھائیوں نے ڈالا گھٹی حکیمت پر ان کو بیچ دیا گیا غلام بنا کر کے عجیز مصر کی بیوی کی محبت سے دوچار ہوئے اور اس نے کیا انظام تنازیہ کی جیل کی سلاکھوں میں جا کر کہ زندگی قید و بست کی گزار نہیں پڑی ساری آزمائی سے پہ بہت بڑے مظلوم نبی صبر کیا اللہ رب العالمین کی مدد کا مطالبہ کیا کوئی آہو بکا اور انہوں نے ریاکشن کا اظہار نہیں کیا کہ خود اسی بدلے کے لئے آمادہ ہو جائیں ایک وقت آیا کہ یوسف کے بھائی ان کے پاس خود آئے حکومت دی اللہ رب العالمین نے اور ان کو آ کر کے کہنا پڑا کہ اے رب وزلجلال والیکرام تو نے میرے بھائی کو ہم لوگوں پہ ترجیح عطا فرما دی آج وہ میرا بادشاہ بنا مائی حکومت عطا فرما دی بھائیوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہی کو اللہ رب العالمین نے نگاہوں سے دکھایا کہ ایک مظلوم حضرت یوسف علیہ السلام اور تسلیم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھی کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہی کے اوپر ان کا حاکم اور بادشاہ مقررت کر دی حکومت دے دی تو میرے بھائیو یہ ظلم آدمی جب برداست کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بدلا دے گا اور آخرت میں بھی اور ظالم کئیسی کئیسی بستیاں فیرون جیسے ظالم و جابر لوگ آئے اور حلاق و برباد ہو گئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ظلم کی قباحت اور شناعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ظلم کی خباستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ظلم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین اللہ رب العالمین